سانیہ سائیوال کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وزیراعظم پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے حکم پر ایک جائیٹی بنائی گئی تھی اور حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق سانیہ سائیوال کے حوالے سے تیز اور شفاف تحقیقات کا اپنے وعدہ مکمل کیا ہے اور جائیٹی کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے ہماری یہ عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرامی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنے حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فرام کرے گی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسی صوبے میں انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ خالوں تگو دو کرتے رہے لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا لیکن موجودہ حکومت کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور اس عمر کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں قطع طور پر یہ تاثر نہیں ابرنا چاہیے کہ یہاں کوئی شخص بھی قانون سے بالتا رہے سائنہ سائیوال کی ابتدائی رپورٹ مصول ہوئی ہے اور جی ای ٹی کے سربراہ نے جناب وزیر اعلیٰ کو سینئر منسٹر کو اور جس اجلاس میں میں بھی موجود تھا ہوم سیکرٹی صاحب تھے آئی جی صاحب تھے چیف سیکرٹی صاحب تھے کو بریفنگ دی ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے قتل خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایڈی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائی وال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عودہ سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عودے سے اٹھا دیا گیا ہے ڈی ای جی سی ٹی ڈی کو بھی عودے سے اٹھا کر وفا کی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر محتل کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی لاہور ریجن ایس ای وال ریجن کو بھی محتل کر دیا گیا ہے مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے پانچ افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام زیشان جعوید ہے اس کے مطلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے مزید تفتیش کے لیے جے ای ٹی کے سربراہ نے کچھ مولت مانگی ہے میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے جو ہم نے حکومت پنجاب کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان کیمرہ سیشن میڈیا کا انشاءاللہ تعالی کروائیں گے تاکہ آپ کو بھی اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں یہاں میں بلا کسی توقف ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو دہشتگردی کا خاتمہ ہوا ہے وہ ہماری مسلح واج اور لا انفورسن انجنسیز جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے آج جو ایک سیف پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ اسی سی ٹی جی کی کاروائیوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پنجاب سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اس سلسے میں 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 نے دو دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل ہم میڈیا کے لیے ان کیمرہ بریفنگ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سارے حالات سے اگاہ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کن حالات میں لا فورسن انجنسیز کام کر رہے ہیں اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پسے پردہ عوامل کے آئے ہیں میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ آپ کو بہت دسترس حاصل ہے انفارمیشن تک آپ صرف ایک ہی بات اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لیں کہ جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہیں یہ سارا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرور از کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ کمیٹمنٹ تھی کہ ہم نے جلد از جلد اور میرے خال میں اس صوبے کی تاریخ میں بہتر گھنٹے میں کبھی بھی کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی گی ہم نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس صوبے میں قانون کی عملداری کے لیے اور ایک قانون گورنمنٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوتائی سے کہ مرتقب نہیں ہوں جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ جو ہے کیا یہ مکمل ہے یا جیوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اگر اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے اپوزیشن کے مطالبے کی بات نہیں ہے ذمہ داروں کو ہم انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چلان کر رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو ہم انہوں نے ہم سے مولت مانگی ہے کہ اصل جو مرکات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کچھ دنوں کی ان کو مولت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے ذمہ داروں کے تائیون کے بعد بھی ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کریں تو ہم کسی کے مطالبے پر نہیں ہماری کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے ہم نے عوام کو مطلب کرتی ہے تعدیبی کاروائی بھی کی یہ آپ دیکھیں یہ آپ جی ای ایڈی کی انکواری مکمل ہونے دیں جن افسران کو عوضوں سے لگ کیا گیا ہے باقاعدہ ان کے خلاف کربائی جو انفرمیشن میں بتائیے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ دیشن کرتا ہے اس میں کیا صبر ہوا ہے اس سلسے میں آپ کل تک صبر کریں نا میں کل ہم ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دیں گے اور ساری باتیں ٹیل دیں گے سر میری یار سن لیں سر میری یار سن لیں جب میں گزارشیں کر رہا ہوں کہ کل آپ تک یہ سارے حقائق پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ اس بات پر کیوں انسس کرتے ہیں کچھ چیزیں راجہ سار راجہ سار راجہ سار راجہ سار جب آگئی ہے اب آپ نے ریپورٹ کا کہا تھا جب ایک ریپورٹ آگئی ہے اس کی روشنی میں صرف ایک پیلو رہ گیا باقی پیلو میں تو آپ روشنی تو بٹا دوتی ہے میں نے نہیں جو واقعہ وہاں پہ واقعہ پہ تو اس کے ذمہ داروں کا تائین کر دیا گیا ہے اور کچھ ریکمینڈیشن ہمیں بتایا کہتے ہیں سر فائنڈنگز دیکھیں فائنڈنگز کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہم نے یہ کاروائی کی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کسی جو اس وقت جائیٹی نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے وہ ایک شخص جس کا نام زیشان ہے اس کے کردار کے تائین کے لیے اس کی جو رول رہا ہے اس کے تائین کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہم کل تک آپ سے ٹائم مانگ رہے کہ آپ کو کل سارا اعتماد ملیں گے راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب نہیں راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب کہ واقعے کے بعد پہلے ایک جو ہے وہ جی آئی ٹی بنائی گئی جو کہ آئی جی صاحب کی طرف سے میس ہینلنگ جو ہوئی ہے اس سارے واقعے کے اندر اور آپ نے بریفن بھی تھی جس پر وقتی آدم کی طرف سے کہا کیا کہ نراغی کا اظہار کیا کیا کہ پہلے کیا راجہ صاحب میری گزارش یہ سن لیں راجہ صاحب ایڈ کر لیں جو سی ٹی ڈی نے جو پریس لیز دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں آئی ایس آئی نے انفرمیشن دیئے کیا جی آئی ٹی نے آئی ایس آئی کہ ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے انفرمیشن سر میری میری سر میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں ہم نے جہاں تک ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اپنی حیدود اکیود میں رہ کے کرنا ہے گورنمنٹ اپنجاب کا ایک دائرہ کار ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ اس وقت کہا ہی ہے یہ ساری چیزیں کال ادر وائز ادر وائز میری باقی ادر وائز ادر وائز ادر وائز آپ کی فائنڈنگ ہوئی ہے جو آپ نے چار بزرگرہ پرس کامپس سر پانچ بندے ہم نے تین سو دو میں چلان کی ہیں ہم نے اپنے جیس انفرمیشن کی بنیاد پر سارا ہی اپریشن غلط میں بزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ کل بریفنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا غلط تھا تو ہم اپریشن سو فیصد صحیح تھا جیس ان کے قتل کے مقدمے میں پانچ لوگوں کو تین سو دو میں چالان کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی عدالت میں مقرم چلائے جائے رہے ہیں ہر چیز ہر چیز کروا کمام پہلو ان کو مدد نظر رکھا جائے گا میرے بھائی جو گناہ مارے گئے میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جی اور کیا میں سو دیکھیں اپنے ادھاروں کے مطلق بات کرنی دوسروں کے ادھارے مطلق نہیں بات کر سکتے نا ٹھیک کل انشاءاللہ آپ چمئے راکھ راکھ آپ سو سانے ساہیوال کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور جائے ٹی رپورٹ کے مطابق مقابلے میں ملوث اہلکاروں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے زیشان کے متعلق جائے ٹی کے سرورہ نے مزیق حقائق سامنے لانے کے لیے وقت مانگا ہے وزیر قانون راجہ بشارت کا ایسا کہنا ہے اے آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے ابتدائی جائی ٹی رپورٹ میں خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی افسران کو ٹھہرا دیا گیا ہے پانچ سی ٹی ڈی اہلکاروں کا چالان کر کے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا کل میڈیا کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ایس ایس پی سی ٹی ڈی مقابلے میں ملوث افسر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر قانون کا کہنا ہے کہ پانچ بندوں کو تین سو دو میں چلان کی کر رہے ہیں جبکہ اس واقعے کو ان کی جانب سے درست قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو دو دن پہلے کارروائی ہوئی ہے وہ درست کارروائی ہوئی ہے اور ایک شخص کا تائین ہونا بھی باقی ہے